وہ پارلیمنٹ کی بالا دستی اور جمہور کی حکمرانی کا وہ جو ہم نے نوٹنکی کی تھی آپ کو پتا ہوگا الیکشن کا ایک بلاوجہ کا ہم نے دقیقہ اٹھا رکھا تھا سب کیا فائدہ تھا اس کا جب صدارتی آرڈیننس فیکٹری آپ نے لگا رکھیے عارف علوی صاحب کا قلم ہی نہیں رکھتا پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہوگی جتنے قوانین اپنی مرضی کے یا دشمنوں کے خلاف جو بھی ہے ملک و ملت کی بہتری کے یا قوام عالم کی بہتری کے جتنے بھی قوانین پاس ہوں گے وہ صدارتی آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے ہی ہوں گے پارلیمنٹ کو تعلیٰ لگا کے الفی ڈال دیں جان چھوڑ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک جو آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے اور اسمبلی کی جو حال ہے اسمبلی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہماری اکثریت کی تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری تعداد کتنی ہے اور عمران خان صاحب کی مزارت حظمہ جو ہے وہ کس طرح ایک سمپل میجورٹی کو پر قائم ہے قانون سازی کے لیے جب ہم اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں اور ان سے جب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب یہ الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی یا دویارت معاملات میں بات ہوئی یہ کسی بھی جگہ عوامی معاملات کے اندر یہ آنے کی کوشش نہیں کرتے اب مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نے عقوام سے وعدہ کیا ہے اور ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علیے ہمارے پاس طریقہ کار کیا رہ جاتا ہے سوائے ایک آئینی طریقہ یہی رہ گیا کہ ہم آردینیس کریں کیونکہ اسمبلی کے اندر لے آنے کا مطلب نہ یہ کوئی سپورٹ کرنے کو تیار ہے کسی عوامی بل پر سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے سزائیں فقط روز حشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اب آپ کو یاد آ رہا ہے نواز شریف دور میں جس طرح سے اچھل اچھل کر کے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی جو ہنگامے کیا کرتی تھی اب جب جوابی ہنگامہ کیا جاتا ہے تو آپ کو آپ کی جو حصے ناتوائیں اس کو کتنا برا لگتا ہے میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہے آپ جتنا تجاج کریں چاہیں کریں اور یہ کر بھی رہتے ہیں آپ کا پتہ یہ حال انکہ ہوا ہے آپ اس کے اندر لڑ کر لیکن جو کچھ ہم نے جب کم کہہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پارلیمنٹ کے باہر کر رہے تھے تو یہ اندر اکسیریت میں تھے ان کے پاس عددی اکسیریت بھی تھی کانون سازی کرنے کی گنجائیز بھی موجود تھی سب کچھ کر سکتے تھے یہ لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ وہی آرڈیننس جو آ رہے ہیں غیر ان کو پاکستانیوں کو جو ہے پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی شناخت کا مسئلہ ان کو ووٹ دینے کا مسئلہ یہ بہت عرصے سے چلنا ہے آج سے نہیں چلنا یہ ان کی شناخت کا ہی مسئلہ ہے یا حکومت کے اپنے علل تللوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے یہ جھک مار کے آرڈیننس لانا پڑا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا اخون زیادہ چٹان صاحب سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے صدارتی آرڈیننس فیکٹری میں پروڈکشن کا کام ڈبل شفٹوں میں ہو رہا ہے جناب من اگر آپ لوگوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو ان کا وہ حق وہ جائز حق دیا ہوتا جو میرے سرکار اس وقت دے رہے ہیں جس پر ان پر ہمیں شک کرنا پڑا ہے کہ یہ صرف اپنے علل تللوں کے شکر میں ان پاکستانیوں کو ان کی نیشنل ایکس چیکر میں خدمات کو اس کا اطراف کر رہے ہیں ان کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں وہ حق دے رہے ہیں جو ہمیں بھی کبھی نہیں دیا اگر آپ لوگ یہ کام کر لیتے تو ڈبل شفٹوں میں یہ محنت بھی نہیں ہوتی صدارتی کیمپ میں اور ہمارے ساتھ وہ سب کچھ بھی نہ ہوتا جس کا میں نوحہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اللہ ریپین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کیلئے بہت سارے اصلاحات کی جس میں نادرہ لسٹے جس میں تصویریں بہت ساری چیزیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اور سیس پاکستانی کو الیکشن لڑنے کا حق دے دیں ہمارے سابق جو چیف جسٹس صاحب تھا چودری ابتخار صاحب انہوں نے کتنی لوگوں کو اس وجہ سے نہ اہل کر دیا تھا کہ آپ کے ڈول نیشنلٹی ہیں اس وجہ سے آپ نے الیکشن لڑا ہے تو آپ کو میں نہ اہل کر رہا ہوں سب سے پہلے بات تو یہ ہے اگر آپ اور سیس پاکستانیوں کو حق دیتے ہیں اور کا تو آپ مجھے بتائے کم از کم سعودی میں میرے حلقے کے پچاس ہزار سے زیادہ کے لوگ ہیں کیا حکومت پاکستان مجھے یہ حق دے سکتا ہے کہ میں سعودی جا کے وہاں کمپین کرو وہاں پہ اپنا کیمپ لگاؤں وہاں پہ اپنی سیاسی موہم چلاو اور یہ کہاں کہاں پہ پاکستانی سپارت خانوں کے جو حالات ہے اس کا نقشہ تو چند دن پہلے وزیراعظم نے خود بیان کیا تھا یہ کیسے پروگرام کریں گے یہ پولنگ سٹریشن کیسے بنائیں گے یہ وہاں پہ پہ پولنگ جنٹوں کا کیا کام کریں گے یہ اپنے جگہ پہ ایک بحث ہے اس پہ پہلے بھی بہت بحث ہوا لیکن اشرب قریشی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیمپل اکثریت بھی نہیں ہے بھئی سیمپل اکثریت ہمارے پاس بھی نہیں تھا ہم نے اٹھاروی ترمیم کیا ہم نے نفسی وارڈ کیا ہم نے پختلفاء کو نام دیا ہم نے پارٹا میں اصلاحات کی ہمارے پاس بھی سیمپل اکثریت نہیں تھا لیکن ہم اسملی کے ماحول کو ٹنڈا کرتے تھے ہم خود سے احتجاج نہیں کرتے تھے آپ کے پارٹی آپ کے ممبران آکے خود سے احتجاج کرتے ہیں یہ اپوزیشن تھا جو آپ کے یہ سیلیکٹڈ وزیریعظم کو کہا تھا کہ ایک آنمی پہ ہم آپ کے ساتھ ایک چارپرٹ کرنے کیلئے تیار ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ لوگ جا کے وہاں پہ کینٹینر لگائے کہ احتجاج کرے میں اکانہ بھی دوں گا میں پانی بھی دوں گا آپ لوگ ڈی چوک پہ جا کے احتجاج کریں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بات آپ کی ٹھیک ہے میسیج کے انوے ہو گیا تھوڑا سا توقع وغیر آپ فرمائیں ڈاکٹر افنالاللہ خان صاحب کے بات جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب سمندر پار پاکستانیوں کی بات چلیے تو سمندر پار تو آپ کی قیادت اور آپ کی پارٹی بھی پائی جاتی ہے زیادہ تر عید کرنے کے لیے کبھی کبھی پہلے آتے تھے پارلیمنٹ میں بھی نہیں جاتے تھے بہت ساری سنتیں آپ کی ہیں جو ابھی بھی اس وقت بھی زندہ رکھی ہوئی ہیں باوجود تمام تر سیاسی اختلاف کے حضرت عمران خان صاحب نے جو میرے منتقب وزیر اعظم ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن اس کے باوجود کیا کروں کہ ان کی طرف سے کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جس پر بات کرنی ہی پڑتی ہے سر سمندر پار پاکستانیوں کو ان کا حق مل رہا ہے اب سمندر پار ایک اور پاکستانی کو بھی حق ملنے والا ہے جس کی جانب میں بعد میں آوں گا اس پاکستانی کا نام ہے شہباز شریف صاحب ایک اور پاکستانی جس کو ہم نے پاکستان سے بھار دے کر کے اس کا حق دے دیا وہ ہیں نواز شریف صاحب سر آپ کے لئے تو یہ یقینا خوشی کا اتمنان کا لمحہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ایک خیال ہے کہ کسی کے ٹریبل کرنے پر اور کسی کے علاج کرنے کے اوپر کومنٹ مارنا اور اس کو جو ہے وہ ڈیمین کرنا اور اس کو نیچے دکھانا ایک بہت ہی اشروسناک بات ہے بیگم کلسوم نواز صاحبہ کے بارے میں ایسی باتیں کی گئی اور پھر جب ان کی ڈیت ہو گئی تو اس کے بعد لوگوں نے مافیا مانگی تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کرنا یا حضرت ادرائیل علیہ صاحب کا ذکر کرنا ہمیں نہیں پتا کس نے کب جانا ہے اور کہا جانا ہے اس سے لنک نہیں کرنا چاہیے جہاں تک بات رہے گی میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ پہلے بھی باہر گئے تھے واپس آئے شہباز شریف صاحب اس لے سال بھی گئے تھے پھر واپس آئے اور 22 کرون لوگ جو ہیں وہ پاسپورٹ بنا سکتے ہیں ان کا یہ رائٹ ہے اور وہ باہر بھی جا سکتے ہیں جب وہ جانا چاہے نہیں میں شہباز شریف صاحب کی جانے پر بات کروں گا بعد میں سر میں پہلے پہلے اسے ایک انیسٹیوٹیو کی بات کر لیتے ہیں جو سمندر پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے آپ کی سرکار تین دفعہ بھی آ چکی تھی آپ کی سرکار نے یہ کام نہیں کیا تبدیلی سرکار نے یہ جھک مار دیئے بہرحال آپ کو کیسا لگا کیسا آپ اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں بعد یہ ہے کہ تبدیلی سرکار جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے وہ لاسٹ سب سے جو قانون آئے تھا وہ 2017 میں آئے تھا وہ 2014 میں بنی تھی پارلیمنٹ کی جس کے اوپر جس میں پی ٹی آئی کے نمائندے بھی تھے اور پیپل پارٹی کے بھی تھے اس میں جو جو تجاوزی جو جو انہوں نے دین تھی وہ ہم نے ساری کی ساری جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ڈال دی اس کے اندر ای وی ایم پہ بھی بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی تھی اور اوورسیز پاکستانی کے اوپر بھی بہت لمبی ڈسکشن ہوئی تھی اب مسئلہ صرف یہ ہے دو مسئلے پہلی تو بات یہ ہے کہ ای وی ایم الیکٹرونک موٹنگ مشین جو ہے یہ ہم نے کچھ ہلکوں میں ڈپلائے کر کے چیک کر کے دیکھ چکے ہیں یہ تو بہت مہنگا نظام ہے اتنا مہنگا ہے کہ یہ ایک سو بیس ارب روپے کا کانٹریکٹ ہے جہاں ہمارے پاس ویکسینیشن کے پیسے نہیں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہے ملک کی قومی بیڑھ گئی ہے ان لوگوں کو اقدم سے یاد آگیا کہ ای وی ایم ہونی چاہی ہے یہ بنیادی طور پر الیکشن کو الیکشن فراڈ کرنے کا ایک انیشیئیٹیو ہے کیونکہ یہ دوہزار اٹھارہ میں بھی فراڈ کے طرح آئے تھے تو اب یہ دوہزار تیس کی بھی تیاری ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرڈیننس کے طرح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اس لئے کریں کیونکہ بہت ساری مشینیں وہ بھی بنانا شروع کریں گے تو دو سال لگ جائیں گے تو بھئی اگر آپ نے خودی فیصلہ کری لیا ہے تو پھر آرڈیننس کے طرح آپ چلا لیں باقی سارا کام بھی اور جہاں تک بات رہے گی سمپل میجورٹی کی تو چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے الیکشنز کے اندر بھی ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں سی لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنے کام کروا لیے تو جہاں پہ یہ کام کروانا چاہتے ہیں یہ کروا لیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کام کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے وہ نہیں کرتے تو میں اس بات کو بلکل سپورٹ نہیں کرتا میرا ایریا آف ایکسپیٹیز ہے انفرمیشن ٹکنالوجی الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے پہلے جو ہے وہ آپ کو بڑا مشکل تھا الیکشن رک کرنا پولنگ سیشن کے لیول پر جا کے قبضہ کرنا پڑتا تھا ای وی ایم کے ساتھ اور ای ووٹنگ کے ساتھ آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کو رک کر سکتے ہیں اور یہی بنیالی طور پر ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا بھی ان کو جنہوں نے یہ جنہوں نے ان کو یہ اینگل دیا ہے وہ بھی بنیالی طور پر چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن رک کریں مگر اس دفعہ زیرہ کئی لاکھ لوگوں کو موبلائز کر کے اور مطلب کہ ان کو ایکپپنٹ دے کے پولنگ سیشنوں پر قبضہ کروانا بہت مہنگا گام ہے تو سستا کام یہی ہے ای ویل کے شروع ہے وہ اس کو کر لیں رائٹ سر